میرے عشق نولونی ہے واج مائے چونکہ سکوت ہے میرے رانجنے دی کل رات سے شام سے بلکہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے انٹرنیٹ کے اوپر جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک والدہ ہے اور ان کا پیٹا ان کو مار رہا ہے بڑے بھرے طریقے سے پیٹ رہا ہے اور ساتھ میں بڑی غلیز قسم کی وہ گالیاں بھی ساتھ میں دے رہا ہونے اور شاید ویڈیو بنانے والی اس جو عورت ہیں جو والدہ ان کی بہو ہے یا ان کی بیٹی ہے یا والا عالم کون ہے اس کے بعد جب یہ وائرل ہوئی ویڈیو تو ایف ای آر درجوئی اور اس لڑکے کو پولیس لے کر چلی گئی اور اس کی جو والدہ ہیں ان کا فوٹو دکھایا گیا ایک ایس پی صاحب ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صوفے بھی بیٹھی تھی which is a very good thing ایک احساس ہوا اس پولیس والے کو بھی اور اس نے ایک اچھا سٹپ لیا اور ویسے عمومی طور پہ بہت کم پولیس ٹیشنز میں دیکھا جاتا ہے اس طرح یہ ایک صرف ایک ڈیفرن ٹوپک ہے تو بٹ جو سپورٹ لائنٹ میں یہ سارا واقعہ آیا اور اس کے بعد ہر بندہ اپنی اپنی رائے اس کے اوپر دے رہا ہے اور کچھ ٹی وی چینلز نے اپروچ کیا جو والدہ ہیں بچاری جو ان سے بات چیت کی اور انہوں نے بھی اپنے ساری داستان بتائی اور انڈ پہ سارا مدہ انہوں نے اپنی بہو پہ ڈال دیا اور بہو کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہ اس کی والدہ کا مسئلہ ہے اور تھوڑا سا شہر کا بھی مسئلہ ہے بٹ یہ سانس بہو کی لڑائی ذرا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک چیز تو بالکل کلیر ہے کہ جہاں تک مارنے کا سوال ہے اور گالم گلوچ کا یہ تو بالکل ہی انیکسیپٹیبل ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو سب کو پتا ہے کہ اسلام میں قرآن پاک میں ہے کہ والدین کے لئے آپ اوف تک کے الفاظ ہے کہ اوف بھی نہیں کہہ سکتے انہیں تو بٹ اوویسلی ہمارا جو معاشرہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اوف تو چلے بالکل ایک شاید جس کے تقوی کا عالم بہت بڑا ہوگا اور بہت زیادہ وہ اسلامی ہوگا وہ شاید اوف کے اس زمرے میں وہ ساری اس میں آ جائے بٹ جو بنیادی طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے جو پاکستانی معاشرہ ہے بنگلہ دیش انڈیا جو سب کانٹیننٹ ہے وہاں پہ اب دوہزار بیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ معاملات ذرا چینج ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ ان سے چیز کا بالکل فقدان ہے کہ عدب اور عداب بالکل ختم ہو گئے ہیں لیکن جو بنیادی طور پہ جو ہم لوگوں کے بحضیت قوم جو رویہ بنتا جا رہا ہے وہ اس چیز کی خود اکاس کرتا ہے کہ اوف سے کام نکل چکا ہے کیونکہ جب سے ہم قرآن پاک سے دور ہوئے اسلامیک ٹیچنگز کو ہم نے پیچھے کر دیا تب سے ایک عجیب سا ابزرڈ قسم کا ایٹموسفیر بنا ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور ہر روز کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے پھر جناب ایف ای آر بھی ہوتی ہے اور پھر چار پانچ دن بعد معاملہ ختم ہو وہ بندہ ریلیز ہو کے آ جاتا ہے اور بس اسی طرح جیسے یہ معاملات چل رہے ہیں یہ چلتے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ معاملہ خالی یہ اس ویڈیو تک نہیں ہے یہ معاملات ہر گاؤں ہر قصبے ہر محلے میں ہوتے ہیں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلان گلی محلے میں لڑائی ہوئی ہے اور جو انکل تھے انہوں نے اپنی جو بڑیہ اممائیں ان کو گالیاں دے دی ہیں اور کافی ہاتھا پائی بھی ہو گئی ہے اور اس طرح کے معاملات تو یہ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے روئیے ہیں اگر یہ ویڈیو بھی آپ نے ان کی گھوڑ سے دیکھئے تو یہ بتا چکی ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں لیکن یہ والا سب سے وگرس تھا اور تو اس کے اگر آپ اس کو تھوڑا سا گھوڑ سے دیکھیں تو یہ شروعات گالیوں سے ہوتی ہے اور پھر مارکوٹائی تک چلی جاتی ہے اور یہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے یہ جو well civilized جو western countries جو western جو لوگ ہیں ان میں بھی ایسے پایا جاتا ہے بٹ یہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ ہماری جو values ہیں وہ سارے معاملے کو overlap کر لیتی ہیں اور عزت بیستی کا سوال بن جاتا ہے اور پھر والدین کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم کسی کو بتائیں گے پولیس کو involve کریں گے تو پھر ہماری عزت بیستی کا سوال بن گئے ایک تو point ہی ہو گیا اب جو western countries ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا ان میں اگر کوئی violence ہو رہا ہے تو وہ directly report ہوتا اور اس کے اوپر صحیح قسم کا جو ہے نا قانون حرکت میں آتا اور پھر وہ ساری چیزیں execute وہ کرتے ہیں properly کیونکہ یہاں پہ قانون ہے اب ہمارے ملک میں ہم ایک تو اسلامی country اپنے آپ کو claim کرتے ہیں اور پھر یہ بھی ساری چیزیں اور پھر جو ہمارے جو cultural values ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں اگر خدا نہاستہ اگر کوئی below the belt والے بھی کچھ معاملات ہو گئے تو پھر بھی ہم چاہے عورت ہو یا مرد عورت ہو تو زیادہ انسیکیورٹیز آتی ہیں مرد ہو تو تب بھی آتی ہیں انسیکیورٹیز بٹ اس چیز کو ہم conceal کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھپا دیتے ہیں اس چیز کو تو اب جو یہ particular معاملات ہیں جو اس لڑکے نے مارا اپنی والدہ کو تو اس کے پیچھے تین چار چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے ہیں میشہ سے اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ جا کے اس لڑکے کو سمجھائیں یا جو بھی بندہ ہے جو گھر میں وائلنس کرتا ہے اس کو سمجھائیں کیونکہ اب یہ بنیادی طور پہ ایک mental disorder کی طرف جو ہے نا progress کرتی جا رہی ہیں یہ چیزیں جن لوگوں کو mental disorder ہوتا ہے اب بہت ساری اقسام ہیں اس میں depression anxiety ہے شیزوفرینیا ہے ہزاروں بیماریاں ہیں اب اس میں کوئی particular ایک بیماری کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی اس کو یہ بیماری ہے mental disorder یہ والا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پیٹ رہے اپنے والدین کو گالیاں دے رہے شور شرابہ کر رہے اور عجیب سی جو فسس نے کریئٹ کی ہوئی ہے تو اب ہم ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اس اس واقعے کے بعد کہ بلکہ اس واقعے سے پہلے بھی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار فلانک انٹی کا بیٹا بڑا عجیب ہے اور اس کو یہ کبھی کبھی جو ان انٹی سے بڑی غلط باتیں بھی کرتا ہے گالیاں بھی دیتا اور خدا نہ ہاستہ کسی دن انٹی سے وہ زیادہ بتمیزی نہ کرے اور ان کو کہیں ان کے ساتھ فیزیکل نہ ہو جائے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے لیکن ہم ہم کہتے ہیں نہیں یار ہمیں بس جس سید میں ایسے ہم اپنی بس اسی سید میں چلتے جا رہے ہیں اگر ہمارے اپنے حندان میں آتا ہے تو پھر ہم ہر کسی سے جنابنا سیمپتیز لے رہے ہوتے ہیں یار فلانے نے فون نہیں کیا فلانے نے فون نہیں کیا مجھے فلانے نے وٹ آپ دیکھیں جب آپ خود کسی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح سیمپتیز مانگیں گے تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اولاں تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بنیادی طور پہ اگر صحیح طرح سے ہم مسلمان ہیں اور مؤمن ہیں تو پھر تو یہ چیزیں ہوں گئی نہیں اگر خدا نہ ہستہ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں پہلے اگر ہینڈل نہیں ہوتی تو پھر آپ ایکسٹرنل چیزوں کو انوالو کریں ایک دم سے ویڈیو بنا دینا اور اس کو پبلیسائز کر دینا اور ایک عجیب سا ہسٹیریہ بنا دینا سمجھ سے بالاتا رہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے یہ ہم سب کو شروع سے پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر گاؤں ہر محلے ہر گلی میں تو ہم کیوں نہ خود اس چیز کے اندر انوالو ہو کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں اور ہم سستی شورت کے لیے اس کو جناب پبلک کریں اور پھر جناب میڈیا حرکت میں آئے اور پھر وہی ڈراما پانچ دن کے لیے ہو اور پھر ختم ہو جائے لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں تو کائنڈلی اس چیز کے بارے میں ذرا آپ بھی سوچیں چکے موسیقی موسیقی